اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کو آلو بینگن کی سبزی بنانے کا ایسا طریقہ بتاؤں گی کہ آپ انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے گوشت مشلی بھی پھیکی پڑ جائے گی اس کے آگے تو آج آپ کے لیے ہے بہت ہی چٹھارے دار مزے دار ریسپی بننے والی ہے ریسپی کو سکپ مت کیجئے گا بلکل بھی یقین جانئے اتنا زبردست اتنا ذائکے دار آلو بینگن کا یہ سالن تیار ہوگا کہ اس سے پہلے آپ نے اتنا نذیر سالن نہیں کھایا ہوگا پیل آف کریں گے یعنی اس کا بھریک بھریک سا چھلکہ اتار لیں گے تو کچھ لوگ جو ہیں چھلکے سمیت ہی بینگن کو پکاتے ہیں لیکن آپ نے پکانے ہیں میرے والے طریقے سے یعنی بینگن کا چھلکہ اتار کر تو اس وجہ سے آپ کے جو بینگن ہے نا بہت ہی اچھے بہت ہی شاندار بنیں گے تو آپ نے مجھے کمنٹس باکس میں بتانا ہے کہ کون کون چھلکر پکاتا ہے اور کون کون چھلے بغیر پکاتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں جی میں اکثر اس طریقے سے بینگن پکاتی ہوں تو بہت ہی بہترین اور لا جواب بنتے ہیں اس سے پہلے میرے بچے بینگن نہیں کھاتے تھے لیکن جب سے میں اس طریقے سے پکانا سٹارٹ کیا ہے تو اب سب انگلیاں چاٹتے رہ جاتے ہیں اور بلکل جٹ پر سے ختم ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ میں نے سارے بینگن چھیل لیا تھے اب میں ان کے بھریگ بھریگ اس طرح سے ٹکروں میں نہیں کٹ لوں گی آپ نے بلکل بھریگ بھریگ پیسز کٹ لیا ہے موٹے موٹے آپ نے بھریگ نہیں کٹ لیا ہے بلکہ بلکل اس طرح سے بھریگ بھریگ ٹپس کی طرح جیسے سلائس کٹ لیا ہے اس طرح سے ان کی کٹنگ کرنے ہیں اب یہاں پہ میں نے بینگن کٹ لیا تھے اچھا آدھا کلو بینگن کی کٹنگ کر لی تھی آدھا کلو آلو بھی میں نے کٹ کے ٹکروں کی شکل میں پانی میں ڈپ کر دیا تھے اب اس کے اوپر ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون کے برابر نمک بینگن کے اوپر اور ساتھ ہی اس کے اندر پانی ڈال کے ان کو ڈپ کر کے رکھ دیں گے اچھا نمک ڈالنے سے یہ ہوگا کہ بینگن کے اندر خاص قسم کی کرواہت ہوتی ہے وہ ساری کے ساری نکل جائے گی پانی کے اندر تو آپ نے یہ ٹپ میں جانسی ہے اسے ضرور فولو کرنا ہے یہ بلکل ہاف ٹی سپون کے برابر تھوڑا سا نمک ہے اسے چھڑک کے آپ نے بینگن کے اوپر تو اس میں تازہ پانی ڈال کے ان کو ڈپ کر کے رکھ دینا ہے تو اس سے بینگن کی ساری کرواہت جائے گی پانی میں نکل جائے گی اب یہاں بھی بینگن بھی میرے تیار تھے آلو بھی تیار تھے تو چلیے آپ پکانا سٹارٹ کرتے ہیں آئل لیا ہے آدھا کپ میں نے کراہی کے اندر مزیدار سے بینگن بنانے کے لیے اس کے اندر کچھ ٹڑکے کی چیزیں ایڈ کریں گے جس میں سب سے پہلے میں نے لسن لیا ہے ایک ٹیبل سپون بھریق چوب کر کے آدھا ٹیبل سپون ادھرک لیا ہے بلکل بھریق چوب کر کے زیرہ لیا ہے سفید ون ٹی سپون کے برابر سوکھی لال مرچے لیے ہیں تین سے چار عدد کڑی پتے لیا ہے چار سے پانچ عدد اور رائی دانا لیا ہے ون ٹی سپون کے برابر ان تمام چیزوں کو ہم آئل میں ڈال دیں گے تو یہ تڑکہ ہمارا اتنا خوشبودار اتنا ضائیدار بنے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے بینگن کی سبزی میں جان ڈال دے گا یہ تڑکہ ساری چیزیں آپ نے اسی طریقے سے لینی ہے کڑی پتہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے میں نے تو خوشک کر کے سیو کیا ہوئے اگر آپ کے علاقے میں نہیں ملتا یا آپ کے پاس نہیں ہے اسے آپ سکپ کر دیجئے گا اور اس کے جگہ پہ لاسٹ میں تھوڑی سی خصوری خوشک میتھی جو ہے نا وہ ایڈ کر دیجئے گا ون ٹی سپون کے برابر تو بس اب اس تڑکے کو ہم نے اتنا فرائی کرنا ہے جب تک لسن کا جو کلر ہے نا وہ لائٹ سا چینج ہونے لگے تو یہاں پہ دیکھئے جیسے ہی لسن کا کلر لائٹ سا چینج ہونا سٹارٹ ہوا ہے جب آپ اس طریقے سے فرائی کر کے آلو بکائیں گے تو اس کا اتنا بہترین فلیور آئے گا سبزی کے اندر تو آپ نے فلیم کو ہائی کر لینا ہے اور ہائی فلیم پہ کم از کم چار سے پانچ منٹ لگیں گے آپ کو یہ دیکھئے ماشاء اللہ سے آلو ہمارے اچھے سے گولڈن ہو چکے ہیں کلر ان کا دیکھ سکتے ہیں آپ اور ان کے اوپر ایک لیئر سی آگئی ہے گولڈن کلر کی ہم اس کے اندر کچھ مسالے ایڈ کریں گے جس میں حلدی ہے ہاف ٹی سپون کے برابر کٹی ہوئی لال مرچ ہے ہاف ٹیبل سپون کے برابر اور پیسی ہوئی لال مرچ ہے ہاف ٹی سپون کے برابر بنا کٹا ہوا دنیا ہے ون اڈ ہاف ٹیبل سپون کے برابر نمک حسبے ذائقہ ایڈ کر لیجئے گا تو یہاں پہ آدھا کلو بینگن آدھا کلو آلو کے لیے یہ بلکل پرفیکٹ نمک مرچ تھی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں اچھی طرح سے ملا لیں گے اس نمک مرچ کو آلووں کے ساتھ ایک منٹ تک فرائی کرنے کے بعد اب ہم اس کے اندر بینگن ایڈ کر دیں گے تو یہاں پر میں نے سارے بینگن ایڈ کر دی ہیں اچھی طرح سے ملا لیں گے آلو کے ساتھ ان کو ایک سے دو منٹ تک تو یہاں پر اس سبزی کے اندر پانی میں بلکل بھی نہیں ڈالوں گی جیسے ہی بینگن کو ہیٹ لگے گی تو سوفٹ ہو کر یہ اپنے ہی جوسز میں پک جاتے ہیں اس لئے اس میں ہم پانی بلکل بھی استعمال نہیں کریں گے بلکہ میں نے یہاں پہ دو بڑے سائز کے ٹوماٹر لیا تھے انہیں بلکل باریک چوب کر لیا تھا اور اب ان ٹوماٹروں کو بلکل باریک جن کو میں نے چوب کر کے پیسٹ بنا لیا تھا یہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی اچھی طرح سے ان ٹوماٹروں کو مکس کر دیں گے اور ٹوماٹر کے جو جوسز ہیں بینگن کے جو جوسز ہیں اسی میں آلو اور بینگن جو ہیں بہت اچھی طرح سے پک جائیں گے بس اب فلیم کو بلکل لو کر دیں گے جیسے چابلوں کو دم لگاتے ہیں کور کر کے آپ نے اسے پندرہ منٹ تک پکنے کے لئے چھوڑ دینا ہے بلکل دم والی آنچ والا رکھنا ہے تو یہاں پہ پندرہ منٹ ہو گئے تھے بلکل لو فلیم پہ پکنے کے بعد تو پندرہ منٹ کے بعد یہ دیکھئے ماشاء اللہ سے بینگن اور آلو بہت اچھے طریقے سے گل چکے ہیں یہ میں نے چیک بھی کر لیا ہے آلو کو تو اب ہم تھوڑا سا فلیم کو ہائی کریں گے ایک منٹ تک اسے بھون لیں گے تھوڑا سا ہرہ دنیا ڈال کے اس کو گارنش کر لیں گے تو یہاں پہ دیکھئے بہترین قسم کے آلو اور بینگن جو ہے ہمارے پک کے تیار ہے دیکھئے کتنی بہترین لک آئی ہے اور کھانے میں انتہائی لذیذ بنتے ہیں اور جو شروع میں ہم نے اسے تڑکا لگایا تھا اس کی وجہ سے اس میں ایک بہت ہی زبردست قسم کا ٹیسٹ آئے گا ریسپی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کی دیئے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کی دیئے گا گرمہ گرم چپاتی یا پھر ابلی ہوئے چاکلوں کے ساتھ سب کیجئے اور طریفیں سمیٹیئے تو انشاءاللہ تعلیم ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ ایسی ہی ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ